اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل عشق ذہن نصیب کے اپیسوڈ نمبر چوبیس کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے گوھر سمیر کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے ہر خوف سے لڑنے کے لیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑی ہوں جبکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سبیہ بینگم گوھر سے کہتی ہیں یہ جو تم ہر وقت سگی ماں کرتی ہو اسے اس کی سگی ماں کی وجہ سے ہی یہ بیماری ہوئی ہے جبکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گوھر اور کاشف کی ملاقات ہوتی ہے پھر کاشف گوھر سے کہتا ہے مجھے کسی کی آنکوں میں جھانکنی کی ضرورت ہے جس پر گوھر اسے جواب دیتے ہوئے کہتی ہے اور تمہیں جن آنکوں میں جھانکنی کی ضرورت ہے وہ آنکھیں کسی اور کی ہیں پھر دور سے طرف آپ دیکھیں گے کہ کاشف جب آفیس جاتا ہے تو جہانگیر اس کے آفیس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے اٹھ گئی تجلی کسی اور بھامرے کے ساتھ ہم دونوں ہاتھ ہی ملتے رہ گئے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کاشف اسے شدید بیزت کر کے یہاں سے نکالتا ہے وہ سکتا ہے کہ سب کے بعد جہانگیر کاشف اور گوھر کو بلیک میل کرے کیونکہ وہ ان دونوں کی تصویریں لے چکا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ گوھر نے وعدہ کیا تھا سمیر کا ساتھ دینے کا اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا وہ بلکل ایسا ہی کر رہی ہے وہ سمیر سے کہتی ہے کیوں نہ آج میں تمہارا میک اپ کروں اس پر آپ دیکھیں گے کہ سمیر آگے روپ میں کہتا ہے ٹھیک ٹھیک کرنا کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب گوھر سمیر کا میک اپ کرتی ہے لیکن فرنز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار گوھر سمیر کو اپنا کر ہی لیتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جس روپ میں شاکرہ اس کے سامنے آیا کرتی تھی اب گوھر اس کے سامنے آیا کرے گی لیکن فرنز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا گوھر سمیر کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجھو گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہم اس تقبل میں آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ